اسلام علیکم ہم نے پیائی لیاؤٹ ٹیپ کیا تھا ریویو ٹیپ کیا تھا ہم فرمولا ٹیپ کریں گے اور ڈیٹا ٹیپ کریں گے ایم ایس اگزل کا سب سے جو ایمپورٹن فنکشن ہوتا ہے وہ فرمولا زغیرہ لگانا ہوتا ہے اور ڈیٹا کی جو انٹری ہے وہ اس کا میجر فنکشن ہوتا ہے تو سب سے پہلے آپ کو پتہ نہ چاہیے کہ فرمولا کیسے لگاتے ہیں ہم آسان فرمولا سے شروع کریں گے سب سے سام فرمولا جو ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کریں گے کسی بھی فرمولا کی جو کی ہوتی ہے وہھتا ہے اس کی آئ også Em vamos creation کرنا ہے اپنے فرمولا لکھنا ہی مrect سرچ کریں گے تو آپ کے پاس یہاں پر یہ ایس کا سم ہوگا وہ آ جائے گا ٹھیک ہے یہ اس کا سیمپل اس طرح کے آپ کے پاس فرمول ہوگا ٹھیک ہے ابھی یہ جو ہمارے پاس لکھا رہا ہے نمبر ون یہ نمبر ٹو تو یہ ہمارے پاس آرگومنٹ ہوتا ہے اس کو آرگومنٹ بولتے ہیں ٹھیک ہے ابھی جو چیز یہ سکیر بریکٹ میں لکھی ہوگی وہ منڈیٹری نہیں ہوتی لیکن جو چیز کومہ سے پہلے یا رونڈ بریکٹ میں لکھی ہوگی وہ چیز ہمارے پر منڈیٹری ہوتی وہ ہم نے انٹرک کرنی ضرور بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے جس طرح ابھی ایک نمبر میں لکھوں گا تو کیا ہوگا کہ وہ اس کا سام دے دے گا اس کا سمپل وہی نمبر دے دے گا ٹھیک ہے اگر میں دوسرے نمبر نہیں بھی دیتا تو یہ پھر بھی اس پر جو فرمولہ ہے وہ اپلائی کر دے گا اس طرح ہمارے پاس یہ فنکشن آجاتا ہے ٹھیک ہے یہاں پر اوپر آٹو سام والے ایک آپشن ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ کے پاس جو میجر فنکشن ہے وہ اپل میں یہ جتنا بھی ایڑیا ہے میں ڈریک کرتا ہوں یہ میں ڈریک کر دیا ہے ٹھیک ہے میں آٹو سام پہ جاؤں گا میں اس کا ایوریج لیتا ہوں تو یہاں پر نیچے اس سب کا مجھے ایوریج دے دے گا ٹھیک ہے پھر میں کیا کہتا ہوں کہ مجھے اس کا ایوریج نہیں چاہیے بلکہ مجھے اس کا کاؤنٹ نمبر چاہیے میں کیا کرتا ہوں کہ میں اس کو سیلیکٹ کروں گا یہاں پہ جاؤں گا اور کاؤنٹ نمبر کروں گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ مجھے بتا رہے کہ میرے پاس ٹوٹل دس نمبر ہیں مطلب کہ یہاں سے لے کر یہاں تک دس نمبر ہیں کہ یہ ایک نمبر ہے دو تین چار پانچ چھے آپ کے پاس ٹوٹل نمبر آئیٹمز ہیں وہ آپ کو کاؤنٹ کر کے دے دے گا یہ اس کا جو سب سے جو سمپل کنکشن ہے وہ ہے ٹھیک ہے پھر آپ کے پاس میکسیموم آ جاتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ میکسیموم نمبر ہے ٹھیک ہے پھر میں یہاں پہ جاتا ہوں میں کہتا ہوں مینیموم نمبر کیا تو وہ بتا رہے کہ مینیموم نمبر ایک ہے یہاں پہ پھر مور فنکشن آ جاتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ کاؤنٹ آ جاتا ہے ایف آ جاتا ہے ایبریج وغیرہ تو یہ ہم اینڈ پر کریں گے ٹھیک ہے سام میں پہ جاتا ہے سامی فکر کی ایپورٹن فنکشن میں تو ہم یہ جا کر اینڈ پر کریں گے اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پر یہ ایک ریسنٹلی یوز آ جاتا ہے کہ ہم نے ریسنٹلی کون کونسی جو ہے آپ نے یوز کیا ہے ٹھیک ہے تو وہ آپ کو یہاں بتا دے گا اس کے بعد آپ کو پا یہاں پر فائننشنل جو ہیں وہ آ جاتے ہیں فارمولاز آ جاتے ہیں اگر آپ آپ کو پتا ہوگا کہ اگر آپ فائننس کے سیڈنٹ ہے یا آپ کسی بینک بھی کام کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ آپ نے کون کون سا فارمولا یہاں پر لگانا ہے ٹھیک ہے اس طرح ہمارے پاس لوجیکل اف ایرر اور نوٹ وغیرہ کے آ جاتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے پاس ٹیکس وغیرہ کے آ جاتے ہیں لو اور میڈ پراپر تو میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح آپ نے یہ فارمولا جہاں اپلائے کرنے ہیں ٹھیک ہے یہاں ڈیڈے ٹائم کے آ جاتے ہیں لوک ٹھیک ہے اس کے بعد پراغم میتھ اور فرگریمیٹری کے فنکشن آ جاتے ہیں اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ نے فنکشن کہاں پر اپلائے کرنے آپ کو صحیح طریقے کا پتا ہے کہ کس طرح آپ نے اپلائے کرنے تو اس طرح آپ اگریگیٹ وغیرہ کے فارمولا پاس آ جاتے ہیں تو آپ لوگ ایسی بھی اپلائے کر سکتے ہیں یہاں پر موڈ فنکشن آ جاتے ہیں اور اس میں سٹیٹسٹیکل فرمولا ہمارے پاس کچھ لوجیکل فنکشن آ جاتے ہیں ٹھیک ہے یہاں اس فنکشن آ جاتے ہیں اس اس فنکشن سب سے علم کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس فنکشن میں کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے فار اگزیمپل میں یہاں پر جا کر ایک لوجیکل ویلی لکھتا ہوں ٹی آر یو ای یہاں پر جا کر میں لکھتا ہوں ٹھیک ہے میں نے یہ دو لوجیکل ویلی لکھتا ہے ٹھیک ہے یہاں پر میں جاتا ہوں میں یہاں پر ٹو فرمولا پلائے کرتا ہوں آپ نے یہ چیک کرنے کے آیا کہ یہ جو دو ہیں ٹرو اور پاس یہ جو سیل ہے یہ لوجیکل ہیں یا نہیں ہیں مطلب ہم طرح فالس لوجیکل بولتا ہوں یہ لوجیکل ہیں یا نہیں ہیں ٹھیک ہے اس طرح ہم چیک کریں گے کہ is text or not is even is error ٹھیک ہے is number is odd ٹھیک اس طرح کے ہم چیک کریں گے تو یہاں پر جا کرتا ہوں is logical پر کلک کرتا ہوں ٹھیک ہے میں یہ چیک کروں گا ہم پرس کرتا ہوں اگر یہ لوجیکل ہے تو یہاں پر true آ جائے گا ٹھیک ہے اگر یہ لوجیکل نہیں ہے مطلب کہ true یا فالس میں دونوں میں سے کوئی نہیں ہے ہے تو پھر جہاں پر وہ فالس لکھ دے گا ٹھیک ہے فارجنپل میں یہ چیک کرتا ہوں ٹھیک ہے انٹرپریس کرتا ہوں سجھ کیا کرگا یہ فالس لکھ دے گا ٹھیک ہے اسی طرح میں یہاں پر جا کر جا کر جا کر جا کر میں سی تھی لکھتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پر میں ایک فرمولا پلائے کرتا ہوں اس ایکوال ٹو اس ایون ٹھیک ہے اگر جو میں نمبر سلیکٹ کروں گا وہ ایون ہوگا تو یہاں پر وہ ٹرو لکھ دے گا اگر وہ آرڈ ہوگا تو وہ فالس لکھ دے گا ٹھیک ہے اگر یہاں پر میں جا کر ٹوالس لکھ کرتا ہوں ٹھیک ہے وہ یہاں پر ٹھیک ہے کہ ایدھر یہ نمبر ایون ہے یا نہیں ہے ٹھیک اس طرح ہمارے پر یہاں پر اس آرڈ والا آ جاتا ہے ٹھیک ہے انٹرپیس کونکہ یہ ٹوالس بھی ہے وہ آرڈ نہیں ہے اس سے اس نے اس کو فالس کر دیا اگر یہاں پر ٹھٹین میڈکس لکھ کرتا ہوں تو وہ اس کو ٹھوک کر دے گا اسی طرح یہاں پر جا کر میں کوئی ٹیکس لکھتا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں پر جا کر میں اس ٹیکس لکھتا ہوں ٹھیک ہے پس لکھتا ہوں ٹھیک ہے سیلس لکھتا ہوں ٹھیک ہے پس رنگا ٹوہا ٹرے گا اگر میں یہ سیلس لکھتا ہوں ٹھیک ہے کہ وہ ایک تیکس تھا یا نہیں تھا کیونکہ وہ تیکس نہیں تھا تو اس پر جہاں پر یہ لکھا یہ تیکس تھا تو اس لئے یہاں پر تو لکھتا تھا اگر میں وہ سلسلیکٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے اس چنا کے پاس اس میں بہت دار فنکشن آیا تھا جس کو ہم بولتے ہیں کہ ایک فارمولا ٹھیک ہے اس کا فنکشن یہ ہوتا ہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں ہیں فر جمیلے میں یہاں پر جا کر پہلے ہیں دوزر بڑھے موڈ سے ہوں کی بھی وہ سیٹھی اور دوسرے میں سیلڑی وہ یہ پہلے ہیں ٹھیک ہے آپ میں نے جا کرنے کے کو پر یہ بلکل سمپل ہے ٹھیک ہے اگر آپ چیک کرنے چاہتے ہیں کہ آپ پر ڈیٹر بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے تو آپ ہر ایک پر اپلائے نہیں کر سکتے آپ نے کیا کرنا ہے کہ سنپل ایپ فرمولا لگانا ہے ٹھیک ہے پردہ میں یہاں پہ جاپتا ہوں یہاں پہ جاپتا ہے اس ایکوال ٹو ایپ سوڑی تلٹی اس گلیٹر دین سیرنٹی تھرٹین اگر اب یہ سیل مطلب کہ وہ اسی سیل سے بڑی ہوئی تو وہ آتومیٹکلی ڈرور دے میں اور اس کو ڈرائی کر جائے جسنا آپ کو ڈیٹا ہوگا جانا جب آپ اپلائے کرنا چاہتے ہو آپ نکھا کرنا اس کو ڈرائی کر جائے گا ٹھیک ہے تو آپ کو اس طرح وہ فرمولا اپلائے ہو جائے گا کیونکہ میری پاس اب یہ تو میرے پاس اگر ویلیو ٹرو آتی ہے تو وہ یہاں پہ کیا لکھے اگر ویلیو فالس آتی تو وہ یہاں پہ کیا لکھے اگر ویلیو ٹرو آتی ہے مطلب کہ اگر جو چھتی ہے وہ خوٹی سے بڑھا ہے تو یہاں میں کیا لکھے گا انکریز تو جب بھی آپ نے کوئی بھی اپنے سے الفاظ لکھنا ہے مطلب کہ جسے میں انکریز لکھتا ہوں تو آپ نے کوئی انویٹر کومز لکھنا ہے تو یہ اس کے لئے مصد ہے کہ آپ انویٹر کومز لکھیں تو میں جائے جائے جا کیا لکھتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد کومز اب ڈیلیو فالس اگر وہ فالس ہے تو کیا لکھے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اب آپ کو یہ سمجھ آ جائے چاہیے ٹھیک ہے اگر سب سے پہلے یہاں پہ لوجیکل ٹیسٹ کرنا ہے ٹھیک ہے جو بھی ہے اگر یہ اس سے بڑا ہے تو یہ یہ لکھے گا ٹھیک ہے ٹرو آئے گا فالس آئے گا ٹھیک ہے تو آپ دیکھنا چاہتے ہو کہ ایدر کے ویلیو انکریز ہوئی ہے یا ویلیو ڈکریز ہوئی ہے تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنے کہ جو کچھ بھی آپ نے لکھنا ہے یہاں پر اپنی دکریز کی وجہ آپ اپنے الفاظ بھی کچھ بھی لکھتے ہو تو آپ یہاں پر اگر بچوں کے جو پیپر ہیں ان کا جو ریزلٹ بنا رہے ہو ٹھیک ہے ایکزل فائل میں تو آپ یہاں پر پاس یا فیل بھی لکھتے ہو کہ اگر بچے کے مارک سوٹی پرسن سے کم آ جاتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر آپ ٹوٹل مارک لکھو گے بچوں کے ٹھیک ہے یہاں پر اس کے اپٹین مارک لکھو گے اور یہاں پہ ڈیٹا آپ دے دوگے ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس سلس سے پہلے سلس پہ آپ نے اپلائی کرنا ہے ٹھیک ہے تو آپ لکھ دینا ہے کہ ایک کریٹیریا آپ نے دے دیں یہاں پہ نیک ریٹیریا دے دیں گے اس کے بعد آپ نے فیل یہ پاس لکھتے ہیں اگر ویلیو آتی ہے مطلب اگر بچے کے مارک سوٹی ایک رینج سے زیادہ آتے ہیں تو وہ پاس لکھ دے گا اگر بچے کے مارک سوٹی ایک ویلیو سے کم آتے تو وہ جہاں پہ لکھ دے گا ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یاد رکھنا کہ آپ نے اس کو دونوں سائل پہ انوارٹ کو مز دگانے ٹھیک ہے انکریز کے دونوں سائل پہ اور ڈیٹیریز کے دونوں سائل پہ ٹھیک ہے انٹرپرس کریں گے کیونکہ اب یہ کم ہے اور یہ زیادہ ہے ٹھیک ہے کیونکہ جو ویلیو تھی دو دار بارہ ن stretched میں وہ کام کی دوسر تیرے کی بدی تس میں میکیم سکھی کیونکہ جب میرے پاس علیو آ رہی تھی ہمارے پاس دست آ رہا تھا تو ہم نے لکھا تھا کہ اگر ویلیوییو آتی ہے ٹھیک ہے تو وہ سوڑی ایک سوڑی غaps ہوس trabajar ہوس کے اس الی expensive کے دوریو یہاں imperfect سجекс فالس جاتے ہیں میں آپ کو دوبارے دکھا دیتا ہوں اگر آپ کو اپنی ضرورت کا پتہ ہوگا کہ میں فرمولا کس لیے لگا رہا ہوں جا لگا رہی ہوں تو پھر یہ فرمولا لگا سکتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں میں یہاں پر ٹھیک ہے میں یہاں پر فروٹ کے نام لکھتا ہوں دیکھر بiego گھتا ہوں بیک ٹھیک ہے ٹھیک ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہوں تق ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں نے کیا کیا ہے کہ میں نے لکھتا ہوں کہ میرے پاس کبھی کسی زمانے تین مذہب کسی وقت میرے پاس تین عام تھے ٹھیک ہے چار سیب تھے چھے سیب تھے تین جو پانچ تھے وہ میرے پاس انگور تھے اس طرح اچھے مائل تھے ساتھ عام سے ساتھ مائل تھے ٹھیک ہے اب یہ صرف ایک اگزیمپل ہے ٹھیک ہے اگر آپ کیا کرو گے فار اگزیمپل یہاں میری لکھتا ہوں میں چیک کرنے چاہتا ہوں کہ ٹوٹل نمبر مہنگوز مطلب کہ جسے عام ہیں میرے پاس صرف ایک اگزیمپل کی طور پر ٹھیک ہے آپ یہاں پر ٹوٹل نمبر آف سٹوڈن لے سکتے ہو ٹھیک ہے کسی چیز کا ڈیٹر لے سکتے ہو ٹھیک ہے ایک آئی ٹم جو تھا اس کی ٹوٹل کا باقی تھی ٹھیک ہے تو بچائے آپ اس پر ایک رینڈم ڈیٹا پڑا ہوئے ٹھیک ہے نہ آپ اس کو ایزی لی ارینج کر سکتے ہو اور نہ آپ اس کو کاؤنٹ کر سکتے ہیں فارجمپل یہاں پر تین ہے ٹھیک ہے یہاں پر ساتھ ہے ٹوٹل دس پر جائیں گے اس طرح آپ کے پاس یہ بہت چھوٹے ڈیٹر ہے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کو دیٹر بہت زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹین تھاؤزن ٹھونٹی تھاؤزن سر بھی اپر ڈیٹر ہوتا ہے تو آپ بار بار یہ کام نہیں کر سکتے آپ کیا کرتے ہیں کہ میں سیمپل ڈریک کروں اور میرے پاس جو ہے وہ فرمولا لگ جائے اور میں اس کی جو ماؤنٹ ہے وہ کاؤنٹ پر ٹھیک ہے تو اب سب سے پہلے ہمارے پاس فرمولا جاتا ہے ساملیف خاص اب نکر کرنا ہے سیمپل ازی کوٹو پریس کرنا ہے ساملیف آپ لکھیں گے ڈیٹر ہو اس نے ٹھیک ہے آپ آپ نے رینج دینی ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے یہ مہنگو کی رینج ہے تو کیا کرتا ہوں میں جاں جاتا ہوں یہ مہنگو کی رینج لے 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 اس چیز коп اس کے بعد پھر میں کریٹریہ دیکھتا ہوں کریٹریو میں کیا کہتا ہوں کہ مہنگو یہاں پہ ٹھیک ہے تو میں یہ سلسچیں کرلوں گا بھرگے اس کے بعد باب پھر ک across ڈلیک گے اب میں نے سم نہیں دیکھی ہے کہ کس میں میں وہ ایڈ کر سکتا ہوں ٹھیک ہے تو میں نے یہ کیا کرنا ہے کہ سمپل اس کو درائگ کرنا ہے اب تہلی رینج میں جو آئیٹم نیم ہے وہ آجائے گا دوسری رینج میں آئیٹم کا کریو کرائیٹیری ہو آجائے گا ایڈر میں ایپل کو چیز کرو مینگو چیز کرو اور اینڈ کیا چیز کروں ٹھیک ہے پھر تیسری رینج میں میرے پاس اس کی ٹوٹل اماؤںت ہے وہ آجائے گی ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے سمپل انٹر پریس کرنے اور اب میرے پاس جو مینگو کی تعداد ہو آجائے گی ٹھیک ہے میں یہاں جاتا ہوں اس کو رمو کرتا ہوں میں یہاں جا کر ایپل لکھ دکھتا ہوں ٹھیک ہے اب میں دوبارہ اس کو انٹر پریس کروں گا تو میرے پاس جو ایپل وہ بھی داد سا رہے ہیں تو میں اس کو رینڈم ڈیٹلے لے دوں اورنج ہے وہ گیا زیادہ مانے ٹھیک ہے میں یہاں جا جا اورنج لکھتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ نے کیا کرنا ہے سمپل یہاں پر جا کے آپ نے اس کا نیم ٹیم کریں ٹھیک ہے تو کیا ہوگا کہ وہ اس کیا گا اس کی ٹوٹلی آمانٹ ہے وہ دیتا جائے گا تو یہاں پر ہمارے پاس ہزاروں کے حساب سے فرمولی اگر میں آپ کو ایک سال بھی لگا رہا ہوں اس طرح پڑھاتا رہا ہوں تو خیئی بھی یہ فرمولی کور نہیں ہوں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ آپ کی ضرورت کیا ہے اس کے بعد آپ نے اوٹرکھات کو فالو windy کرنا ہے ٹھیک ہے یہ اگر آپ کو یہ اگر پڑھ کی ہے نہیں پتہ کہ اوٹرک ہمارے پر ایک ای ف ہوا ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے سمپل یہاں پہ ای ف آن پیس کرنا ہے یہاں پہ جا کر اپنے کھا ملا کرنا ہوں لیکن یہاں پر میں سامف لگا ёھا تو میں سامف لگا کریں گا ٹکھیک ہیں آپ یہاں پہ جا کر سرچ کریں گے اس کو تو یہ آ جائے گا ٹھیک ہے جہاں پر آپ کی پوری انفرمیشن دی گئی ہوتی ہے کہ آپ کس طرح وہ فرمولہ جا وہ لگا سکتے ہیں تو آپ کو یہ علاوہ ہوتا ہے کہ آپ یہ یوز کر سکتے ہیں جس طرح یہاں پر اس نے دیا گیا ہے ٹھیک ہے یہ کوئر خروج تیبل ہو گیا ٹھیک ہے ایپل وغیرہ کیجی ایسی طرح آپ پا جانا پر بتایا گیا کس طرح آپ اپنا پر اسی طرح ہر ایک فرمولہ کے آپ کے پاس نالج دی گئی ہے کہ کس طرح آپ ایک فرمولا لگا سکتے ہو ٹھیک ہے یہ ہمارے پر فرمولا والا ہو جاتا کیونکہ میں یہاں پر سب فرمولا نہیں کروا سکتا صرف بیسک بتا سکتا ہوں ٹھیک ہے باقی فرمولی جو ہیں وہ اپنے خود اپلائے کرنے ہیں اور یہ فرمولا اپلائے کرنا کو اتنا مشکل نہیں یہ آپ نے کیا کرنے کے سمپل یہ ارگومنٹس ہیں یہ ارگومنٹس کو فرلو کرنا ہے اور اس کے پہلے آپ کو فترانا چاہیے کہ آپ فرمولا پہلے آپ کو کسی لگا عرق ہے ٹھیک ہے اس بایے ہم مربی ڈیٹا پہلے آپ سے آجاتا ہے یہاں پر صورت ڈیٹا آجاتا ہے جو ڈیٹا آجاتا ہے ٹھیک ہے یا ڈیٹا وردیشن آجاتا ہے باردیشن آجاتا ہے تو ہم یہ فلٹر اور ڈیٹا وردیشن دو چیزیں ہم سکریں گے ٹھیک ہے�absمين میری جاتا ہوں ٹھیک ہے میں یہ جاتای مجھے آپ کو دیٹا لکھ گئے ٹھیک ہے میں کیا کرتا ہوں میں جا کے کچھ سلیکٹ کرتا ہوں اب میں اس کو سوٹ آؤٹ کرنا سا تو مطلب اس کو آرینج کرنا سا تو میں کیا کروں گا جہاں پہ جاؤں گا ٹھیک ہے سوڑی اب سمالر ٹو لارجر سلیکٹ کرنا تو اے ٹو زی تو اے کروں گا اگر لارجر ٹو سمالر سلیکٹ کرنا تو میں زی تو اے کروں گا ٹھیک ہے میں اس کو کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو کیا کہ بڑے سے چھوٹے کی طرف جا اس کو آرینج کر دے گا اگر میں یہاں پہ پریس کرتا ہوں اور سارٹ کرتا ہوں تو کیا کہ کوئی چھوٹے کو بڑے طرف اس طرح کو آرینج کر دے گا ٹھیک ہے اس کو پھر رکھوائی یہ سلٹر والا فرنا جاتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ فلٹر کرنا چاہتا ہوں میں نمبر فلٹر پہ جاتا ہوں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس یہ جو ہے نمبر فلٹر ہے میں کہتا ہوں کہ جو فلٹر کرنا ہے نمبر وہ اس میں جو نمبر آئے نمبر آئے نا وہ اس رینج کے درمیانے فار ازیمپل میں جاتا ہوں یہاں ٹھیک ہے اب وہ مانگے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس سے لے کر وہ آنا چاہیے جی ایٹی ایٹ کے درمیان ٹھیک ہے اوکی پرس کروں گا تو کیا ہوگا کہ ایٹ سے لے کر ایٹی ایٹ کے درمیان اتنی بھی نمبر ہوں گے پھر وہ اس فلٹر کرے گا اس کے علاوہ کوئی نمبر فلٹر نہیں کرے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ کوئی نمبر فلٹر نہیں کرے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ کوئی نمبر نہیں دے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ کوئی نمبر نہیں کرتا ہوں اپلائی کرتا ہوں آپ اس کو انکیز ٹاپ ٹاپ ٹوال کا ٹیٹک سیتے ہیں جو ٹاپ ٹوال ہوگا اس طرح آرین کر دیتا تو یہ جو فرمولا ہوتا ہے آپ ایکزل میں اس وقت اپلائی کرتے ہیں ٹھیک ہے جب آپ نے اپنے اپنے اپلائیز کی جو ٹاپ سیلز ہیں وہ دیکھنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ بچوں کی رزیلٹ ٹائس میں دیکھیں چاہتے ہیں کہ کونگوں سے بچے پوزیشن ہولڈر ہیں ٹھیک ہے اگر آپ چاہتے ہو کہ دیکھنے چاہتے ہو کہ کس طرح کہ کسی بھی ڈیٹا میں جو ٹاپ ٹین پر کوئی بھی آئیٹم آ رہا ہے ٹھیک ہے کوئی بھی سیل آ رہی کوئی بھی ایمپلائی آ رہا ہے کوئی بچہ آ رہا ہے تو اس طرح آپ وہ فرمولز اگراث کے بجائے کہ آپ چھاڑھا دن لگے رہو آپ کے پاس جو جو سیلک کی ڈیٹا ہے ٹھیک ہے وہ آپ سے پاس یہاں پہ ڈیٹر میں آ جاتا ہے تو بڑھ 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 اس کو رہی نہیں کر سکتا تو اس کے لئے کیا کرنا ہے ہمارے پاس ایک ڈیٹا ویڈیڈیشن کا اپ جانا جاتا ہے ٹھیک ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ فر اگزامپل میں یہاں دیٹر ویڈیشن کرتا ہوں ٹھیک ہے اور میں نے اللہ کیا کرنا ہے میں یہی نمبر سیلکٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے میں اس سے کلٹر جائے ویڈیو کر دیتا ہوں ٹھیک ہے میں یہی دہیں سیلکٹ کر لیتا ہوں میں نہیں سیلکٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اب میں کہتا ہوں ڈیٹر ویڈیشن کا ٹھیک ہے میں جا کہتا ہوں اینی ویلیو سیلکٹ کرنے والنمبر ڈیر ٹائم لینڈ تو میں کہتا ہوں کہ جو ہو جو نمبر ہونا ٹھیک ہے وہ صرف اور صرف ڈیسی ملیوں ٹھیک ہے ڈیسی ملے میں نے کیا کرنا ہے میں کہتا ہوں جی مینیموم ویلی جو ہونا اس کی اس اس رین میں اس رین میں جو مینیموم ویلی ہونا وہ ٹین پوائنٹ فائل سے لے کر مٹسی ملری ہو وہ 38.5 ٹھیک ہے پرس کروں گا میں اس پہ جیٹا والا کریں ٹھیک ہے اب میں کیا کرتا ہوں جہاں پہ جا کہ میں اگر آپ کو بھی رائع کریں تو مجھے دیکھو کہا کہ مجھے دیکھو کہ مجھے دیکھو کہ میں ڈیٹا کردیا لگے تو یہ نہیں ہے ٹھیک ہے میں یہ جاپا ہوں ڈیٹا کردیا پہ جابتا ہوں ٹھیک ہے ایرر الارٹ دیتا ہوں ٹھیک ہے ٹیٹل کیا دوں گا ٹیٹل میں کچھ بھی دیتا ہوں ایرر الارٹ دیتا ہوں ٹھیک ہے ایرر الارٹ دیتا ہوں ٹھیک ہے ایرر الارٹ دیتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہے اس کے لیے پہلکا ٹیٹل میں جاپتا ہوں ٹھیک ہے ایر اس کے لیے پہلکا میں پہلکا ٹھیک ہے مقاشر میں اس کے لیے پہلکا نسزats جس کے لرے پہلکا ہو ٹھیک ہے ایرستل میں پہلکا کیا کردیا ہے سیکھ بگ تو شائعہ الخرد کیا ہم شرخد ہے میں سکتا ہوں ٹانس میں جب تھی rewarding لگتا ہوں ٹھیک ہے پہلکا کہ میں نےوں کوcias穆 متح 402 میں تrawکrd کیا کیا کردیا ہے پر جا کے میں کچھ بھی لکھتا ہوں فار ایجامپل میں نائن لکھتا ہوں انٹرکس کرنگو تو وہ کبھی بھی انٹر نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ ڈیٹا ویلیڈیشن آگا ہے تو یہ کچھ ایمپورٹنٹ بات تو ہوتی ہے باقی یہ جو ہے گیٹ ڈیٹا آف ایکسٹرنل سورٹ جو آپ کو کسی کام کرنے ہے ٹھیک ہے ریفریش آف کسی کام کرنے ہے سورٹ ہے فیلٹر ہے یہ موڈ ڈیپلیکیشن جو ہے وہ ڈیموڈ کر دیتا ہے سیسے فرد میں پر یہاں پہ جا کے آپ کو کیا کرنے ہیں تو کیا کوئی ڈیپلیکیٹ فائل نہیں ہے تو وہ اس کو ڈیپلیکیٹ نہیں ہے اگر ڈیپلیکیٹ ہوگا ہم اپلے پر میں نے ایپل لکھتا ہے یہاں پہ بھی ایپل آیا تو اس کو ڈیموڈ کر دے کر رہا تو اور یا دوس کو ڈیموڈ کر دیتا ہے ٹھیک ہے یہ پر موڈیٹا آجاتا ہے تو یہ جو آیا تھا ہمارے پاس ٹوٹل آگریل تھا جو اس کے ایپلٹن فنکشن کو گھنے لگتے ہیں